موسیقی 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 میرے بچوں میں بچے ہیں پھر ہائی سکول دو بادا تھی 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 یو ایس اے مو ہو گئے تھی یو ایس اے مو ہو گئے تھی یو ایس اے مو ہو گئے تھی میں میں یونیورسٹی پڑھا پڑھا بڑا ڈیفنڈیا سبجٹ انجنیرنگ ماسٹرز کیتی میں انجنیرنگ پچھ تھی پر میرے چھے انٹریسٹ ہمیشہ رہا سپورٹس بھی کھیل دے رہا ہاکی کھیل دے رہا تھی میں یو ایس نیشنل ٹیم دا ہاکی دا کیپٹنن ہے پر انٹریسٹ میرا سی کہ میں کچھ اور بھی کرا اپنے اپنوں کیسے ہورتے رہی کنا ایکسپریس کرا تھی میں میرے لازٹ شیئر آف کاللیج ماسٹرز جو میں اپنے ڈگری کر رہا سی وہ دور پہ میں سائٹ تھی تھیٹر کرنا شروع کرتا لوکل تھیٹر تھی میں سی رہن دے سی سین فرسس کو ایریا دویچ ایک میں سین فرسس کے پروفیشنل ایکٹنگ کلاسز جوئن کر لی وہ ویکن دے جانتا ہوں سایڈے سنڈے ہو کرنا تو آس دے آس دے میرا انٹریسٹ بادہ ریا پھر ایک دن میں ڈسائیڈ کیتا ہے کہ انٹریسٹ کلا پارٹ ٹائم نہیں ہونا چاہتا اگر میری پیشن ہے تو انہو میں فول ٹائم پر سو کرنا اسی دوران پہ میں سین فرسس کو تو لاؤس انجلس ہالی وڈیوڈ مو گیا to become an ایکٹر تسید تھیٹر کر دے رہے ہوں تسید تھیٹر تو تسید فلما والے پاسے آئے نورملی دیکھا جاندہ ہے کہ تھیٹر دیکھا لانکر آنو فلما دے بے چون واستے ایک سنگارشوی کرنا پہندا ہے دیڈیو سٹرگل in your life دیکھو ہالی وڈ اس ٹائم تے سی ہی سٹرگل ہنو بھی سٹرگل ہے کوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بولی وڈ ہوئے ہالی وڈ ہوئے پنجاب دی انڈسٹری پالی وڈ سٹرگل تو ہے نامے بندے باستے میرے ٹائم تے جو میں شروع کی تے سی ہالی وڈ بہت بڑی سٹرگل سی ایک طرح کیوں کہ وہ دو ہندوستانی پنجابی انڈین ایکٹر بلکل ہی نہیں سکے accept بھی نہیں کیتے جاندے سکے جے کوئی کہ دے رول آنا اس طرح دا جڑا کے تھوڑے براؤن سکن دا ایکٹر ہو انہوں میکسیکن یا ٹالین ایکٹر چاہے گھوڑے ایکٹروں جو مارے جی ڈارک سکنے ہیں انہوں میک اپنے لگا گا وہ تو کران دے سکے میں ایکچلی فرسٹ انڈین ایکٹر ہیں ساؤتھ ایشن ایبن میڈل ایسٹرن دے ایکٹر نہیں ہونے سی ہالی وڈ آج کال دا بہت آگے نے جنہ چونکہ میں فرسٹ وانہ جنہیں ہالی وڈ سے کام کیتا ہے ٹیلی ویڈ سیریز لے بچ بڑا کام کیتا ہے میں ارلی ایٹیز لے بچ وہ آج جادہ بڑی سامنہ مشکل ہے کہ میں نے اکسپٹ نہیں کیتا جا رہا سی کاسٹنگ ڈریکٹرز پروڈیوسرز نے کہ اچھا ہنڈین ایکٹر ہوگا ہے پھر میں ٹریننگ پروپر ٹریننگ لے ایسا ایکٹر میں نال نال پھر میں ایک 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 ایکٹنگ ٹیچر سے گئی سوزن بیٹسن بیرہ حالے تاکہ انہوں میں ناہا جا رہا تھا وہ نے میں نے ایڈوائز کیتا سی بھی تو تھیٹر کر ایکٹنگ سکولی میں جلے کلاسیز لندہی سوٹوں تو تھیٹر کر رہے تھیٹر بھی انہوں میں کس طرح کروایا ایک دن میں بیٹھا سی تھوڑا داسیا سی کہ میں ایکٹنگ سکتا رہا تو میں نے کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا بکرانگا کی تو میں نے کہا کہ انہوں نے ریمیندر ناشتو گور تو پڑھیا کہ دی انہوں نے ملپلنے کہ دی کہ دویو نو ریمیندر ناشتو گور میں نے کہا میں آسکتا سنے آیا ہے کہ دی سویو نیو رید پڑھیا نہیں دا مدل میں نے کہا نہیں کہ انہوں نے جا پڑھو دے وارے میں انہا انواہ ہوگیا سی تکرار ساہر میں رائٹنگ دے رہا کہ میں میں کوئی کتاب لکھو جنہیں میں نے پڑھا انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا میں نے بنگالی کیمیورٹی ساتھ ایسے سوڑی جنہوں نے سکتا میں نے سدھنلا پیسے بارے وارے رہا ایسے پڑھین سوڑی بیٹھنگ سن ruined چیزر تسیل 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 اھی تسیل پس تسیل پس چیلنجز نے جس طرح ہمیں ایچھلی میں اکتہ ہوں میں بیٹھے سری بیٹھے ہیں میں اکتہ دن چیہ واپس جا رہا ہوں لہس سنلسکہ میں فلم سے کم کر رہا ہوں میں اللہ ہم کم کر رہا ہوں لیے میں فلم خویر رکم کر رہا ہوں لیے منا رہا ہے میں تو رو جن رو اور آفر کیتا ہوں لنے او میں تھوڑا ایکسائیٹر ہیänder ہے کہ میں کافی دیر بعد ایک ایکٹنگ میں رول کر رہا ہوں لیے جید ہے کہ میرے ذión کوئی بوجھ نہیں ہے میرے تو کوئی رسپونسی بڈی آلے گا نہیں صرف ایکٹنگ کر رہا ہی ہے کہ اپنے رول کروں گا تو ہوفیلی میں جو ہی بھی کروں گا کیوں رائٹنگ دا اپنے ڈیفکلٹیز ہونے آنے تو ہی لیکھ دیں بڑا بڑی لونلی جا پروسے سے رائٹنگ دا کلے ویٹھے اپنے آفشے میں میں لیکھنا سکرپ نوں رسرچ کر دا ہی سٹوریکل سکرپ سے دیریکٹنگ دا اپنے بہت بڑا چیلنج جا کہ ایڈے بڑے سٹنوں سمالنا سرے اکٹرزنوں اور ایک فلم دے ویجن اندیا ویجن نوں اپنے مانچے رکھنا ہمیشہ پت ایدے بچھے انجویمنٹ ہے میں نے تسی دیکھے میں نے سٹتے کام میں نے پیشنہ کام کردہا میں نے کام نہیں سمجھے میں اپنا لائف ایک دسپلن سمجھے میں تسی دسیا کہ تسی بہت سانیاں اندیپینڈنٹ فلم ہا کیتی ہیں موسیلی اندیپینڈنٹ فلم ہن دے فلم میکر ہوند ہے وہ پیشن دے نال فلمہ بنو دے ہون تسی اندیپینڈنٹ فلمہ بھی کر رہے ہوں کی تسی دیفرنس محسوس کر دے ہونکی تون لگ دے کہ دیچھوڑا جا دبا جا دے رہن دے کام کرشیل فلمہ دے بچھ ہاں میں انڈیپینڈنٹ فلم سے کی تے بڑڑی ہالیوڈی دے فلم سے کی تے بڑڑی ہالیوڈی دے ٹیوڈی سریلز سیریز میں شمک کی تھا مجھے سیریز ہوں دیسے سینٹ لیل سوز جیسے آمدر سے شمکتا ہے نزل واشنڈنالیک اچھاں اپنے دنیا دا وہ بہت بڑے بڑے سٹ اپ سے جیسے آمدر ہی بجٹ سنے اپنے ایک سٹ اپ ہندہ ہے بہتا فاسپیس سے کام ہندہ بہتا کام ہندہ ایک سٹرکچر جا ہندہ وہ دو بیچن کیری تونہوں انڈیاں فریدوم نہیں ہندہ کوئی ایکسپریمنٹ کرنے وقت سے یا کوئی نوی چیز کرنے وقت سے انڈیپینڈن سنما انڈیپینڈن ویڈیپینڈن ویڈیپینڈن ویڈیگڈن ہو کہ وقت کوئی ایکسپریمنٹ کر لی تجاری ایک different طریقے میں بھی اپنے آپ کوپنا اپنے 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 کسپریس کر لی تجاری چیز کوئی مثل یہ با ہے کہ یہ بہت سٹوڈیو استخری میں کسیٹ میں نہیں ہے بڑے سٹوڈیو کنٹرل کردہ اور اوہو ٹائم دا ہندہ خرچے بڑے ہو رہے ہیں انہوں نے ایک ٹائم سٹرکچر ٹائم دا ہدا کام فنش کرو ختم کرو پریدی وجہ کی جو پروڈیوسر نے فیلم دیوتے پیسہ لگایا ہندہ ہے اور انہوں نے ریٹارن دی بھی ایک آس ہندی ہے تا اوہو دے واسطے تنہوں لگتا ہے کہ کئی واری سکسس نو انہوں فیلم نو سکسس کرنے واسطے سننو کچھ کمپرومایز کرنے پھیندے پیشن دی نال تین پیشن دی نال تین پیشن دی نال ہاں وہ ہو جاند ہے کئی واری پروڈیوسرز چیز تنہوں لگتا ہے کہ اوہ آپ تھوڑے زیادہ انوال ہو جاندے ہیں دنے کے دی پروسس تی بیچ تے انفورشنی ناللج نہیں ہندہ ہے نالی مہن کنن کنکو نہیں ہونے چاہتے ہیں ذوہا دے جدا پیسہ لگا انہوں شود شود بی انوال تے certain لیمیٹس تک جنہوں تسی رسپانسیبیلٹی پی دیتی ایڈریکٹرنو یا رائٹرنو نال انہوں نے اپنا کم کرن دینا چاہیدہ تھوڑا اس طریقے ناکس پرس کرن دینا چاہیدہ انہوں نے یہ ریٹرن ہونا بہت چلی ہے بکر اگر اپنے پروڈیوسرز دی دیکھ پال نہ کریں گے انہوں نے ریٹرن نا سمجھانگے بھی انہوں نے انویسمنٹ دی ریٹرن آنی چاہیدیے تو وہ پچھر اگر کھڑنے جوگے نہیں ہونگے یہ تو بہت سب ناکس زیادہ ایڈرمنٹ انڈیپرنڈنٹ فلم میں کہاں گے یہ ہوئی ہے کہ پروڈیوسرز دی دیکھ پال کرو برجٹ سنو سمجھ کے دے طریقے نہ کھرچو اب آگان پیسے کھرچندے فلماتا ہر فلم دی لیمیٹیشنز ہون دیا کس طرح دی فلم ہو دا کنہ کا بجٹ ہونا چاہیدہ سو زیادہ نہ ہوئے کروں گے تو وہ ویسے ہی فیلیر ہوئے گی بکاز یہاں ریٹرزیان لیمیٹیشنز دیں تسی ایک فلم کی تھی گولڈ بریسلیٹ جو کہ نائن الیون تم بعد سکھان دیتے ایک نسلی حملے ہو رہی سی تسی انہوں نے حملیات ادارت ایک فلم بنائی کی پروسیسریاں توڑائی فلم بناؤنڈا تھی اس فلم توں بعد کدہ انتہ رسپانس ملیا فلم رسپانس بہت اچھا ملیا بڑے اوارڈ جیتے اس فلم نے انفورشنلی او کمیرشلی میں تو ریلیز دی ہوئی فلم انگلیشیاں بنائی سی میں فلم آج کل بھی بڑی ریلیونٹ فلم میں ہمار کے سوچ داروں ہون میں ریلیز کرانا ہوں میں پنجابی دب بھی کر کے رکھی ہوئی ہے ہوفلی کنانگے ریلیز جلدی وہ بڑی اس ٹائم باستی بھی ٹائم لی فلم سی بار ہون جو کش حالات دنیا جو ہو رہے ہیں سپیشلی اپنی امریکہ دویج کرن گورنمنٹ دینا جو کش ہو رہے ہیں اپنے سکھان دینا لبی مسلمان دینا لبی بڑے اس طرح انسیجنس ہو رہے ہیں جیتے کہ لوگی سفر کر رہے ہیں اسی ہی سفر کر رہے ہیں اسی ہی سفر کر رہے ہیں اسی ہی سفر کر رہے ہیں میں لہذا آج ہون بھی ریلیز کرانگے تو لوگی انہوں بڑا بڑا پسند کرنگے بڑا اچھا اموشنل جا سفر کر رہے ہیں ہون تو سیم پنجابی فلم انڈاستی دے والا پاسے آئے ہیں انہیں دیر تو بعد ایک خندانہ کے پولے اپلے واپس جیتے اوڈی روٹ سننی ہے جیتے اوڈی ایک جڑ ہندی ہے اوڈھے واپس آندا میں میرے نال بائے میں کہاں گا بائے ایکسیدنٹ ہویا سوڑا جا کہ میں بلیک پنس پناہی سے انگلیش دیوچ probably possible اور آئے ملینل الزخ ڈیرے سکرنیشedfounder جیتے کام ڈیرش ڈیرشا-ڈیرشن ڈیرشن 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 miygان indme بیان Landseneer انہوں نے بہر میرے ڈے ہیں اور وہ اکڈا پنجاب دے والا viے چ آپگی سے quesٹو ہوئی فیلم Lust won Higher میری بھی ثوڑی راکنگیشن ہوگی الدste Vinag دنہ پیخ سرابہ میں بنائی پنجابی دے ویچے ویسے کے لئے سرنو بلیک پرنس فلم بائی دستو لیک وہ فلم بناو کمیں بنیو فلم بیسی کلی کسوڑی لائف دے ویچو ایک مائل سٹون رہی ہے یہ میں نو ویسے کے لئے سواری کو سن جنہاں کریل لائف سٹوریز نے پیریڈ فلم دے ودہ بڑا شاک ہے پر او بائے چانسی میں رکل فلم آئی سی جنہاں پروڈیوسرز کافی سال تو پہلا فلم بنانی چاہنے سکے کافی دیر تو پہر رہے سکے ریسرچ کی تیو سے کافی سبجک دیتے جدو او منو بائے چانسی میں لے سک جگہ اوہنی جدو مرکل آئے کہنے کے اسی اس فلم آسے ایسا نو رائیٹر رہے تھے ڈریکٹر نو سی لب رہے ہیں تیو سی ہینڈ رسٹر دے ویچ اس سبجک دے ویچ دلیپ سنگھ دے وارے بہت تھوڑا پتا سکا کہ میرے بچ من جانگی انگلندہ انگلندہ دے ویچی سی چھوڑے چھوڑے سکول پڑھ دے تو بڑا بڑا سون دے ویچی دیپ سنگھ بارے تے سردے ٹاؤن تو جیتے لہمٹن سپاسی رہنے سی اوہر سال دے جنم دن تے اپنے اوہر سال دے اوہر سال دے ایک بس جاندی دے ویچی لوکانوں لے کے تے کٹھے کر گئے لوکانوں تھے اوہر سما دیتے تے گریب دیتے تے انہا کے منو یاسی ہو دے وارے تے پھر میں آدھے وارے پڑھنا شروع کیتے تھے تھوڑا یہ منو بڑا انٹریسل لگا ساوڈیٹ تے میں اوہر میں کیا یس کہ میں لکھا گا پھر نا اسکرپٹ تے پھر تیسی بات چھے ڈیسائیڈ کرنا اگر میں کیپولنے انو ڈریکٹ کرنا ہوں تو مہاراجہ ڈلیپ سنگھ جی جیوان تے تے تیسی فلم بنائی جاہرہ کے تے تیسی بہت تنو رسرچ کرنی پہ ہوئی ہوئے گی اس واسطے اس دے مٹیریل اکٹھا کرنے واسطے رسرچ واسطے تنو دے دیتا مٹیریل سی کتھ ہوتے مطلب کے میں تنو دے جھٹا ہونا پی ایکچلی جس جی سنگھ جی جنہے کہ وہ دے فلم دے پروڈیسر مین پروڈیسر نے جنہاں ایک بی بی سبجٹ سے ہونا دے انہوں نے کافی دیر تو رسرچ کر رہے ہیں آ رہے سکے انہوں نے کافی مٹیریل تھا باقی پھر میں اور بھی بکس پڑھی ہیں اپنے آپ پڑھی ہیں وہ دے بھی کافی رسرچ مٹیریل آویلبل ہے گا مہاراج ڈلیپ سے نے کافی کتابیں لکھو چکی ہیں میں کسی ایک پرٹیکلر سبجٹ پرٹیکلر بکتے نہیں بیس کیتی فلم ہو مین کاسٹ مہاراج ڈلیپ سنگھ دے لئی توسی ستندر سرتاج نو کاسٹ کیتا اس ٹائم ستندر سرتاج نو بہت ساریاں فلم آفر ہویاں پر انہوں نے تو اڈی فلم دے بچ ایکٹ کیتا فرس ٹائم دے تھے انہوں نے کاسٹنگ کدھا ہوئی تو انہوں نے اسی نا جو جزید سنگھ پروڈیسر دا میں آسی بیٹھے پہ ہوں انہوں نے اس رول واس سے مہاراج ڈلیپ سنگھ نے رول واس سے ایکٹر کی اس طرح چاہی دا انہوں نے مانے چاہی کوئی اسٹیبلیش ایکٹر سے بھی نہیں کئی نال ہے جیڑے پانی پنجابی انڈرسٹری یا ایون بولیوڈ انڈرسٹری 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 بھی اینہ چوہ ایکٹر انہوں نے ایکٹر کرییا پاں میں انہوں نے ڈے وانتو ایک انداز کہ نہیں مہاراج ڈلیپ سنگھ بڑا امیزنگ ایکٹر ہے وہ اسے انہوں نے مہاراج ڈلیپ سے نہیں دکھائے دیں انگے اسے انہوں نے نمہ ایکٹر چاہی دا انہوں نے ایکسپوز نہیں ہویا ایز ایکٹر سرتاج ہاں نہ آیا سڑی لیستے ہوتے سرتاج نے ایک تو دی لوگ تھوڑی منہوں نے بڑی پسند آئی ایک کچھ ایک انہوں سنسی ہگی ہو دے چہرے دے بچ منہوں نے بڑا سی تی جنہوں نے ملے ہونوں سرتاج نہوں تی مینو ٹھیک لگاوی ہی اسے رائیڈ پرسنے سی ہے اس روالواز سے پسند ہوں نے ٹریننگ کروائی پوری ایکٹر سکول گیا ہو یا انگلیش ڈالوگ دی ٹریننگ دی پوری تی ستھ دی میں ایک ٹیچر رکھی نارونا تی باکی دا تی کام دیکھا کام پڑا بڑا امیزنگ کافی وڈے نام سی جنہ دی وچوں جیسن فلیمنگ تی امینڈا رومرز کمیں جڑے وہ فلم دینا کاسٹنگ پروسسز جیسن فلیمنگ ایکلی انہوں کسی دی پتا چلا کہ میں فلم منا رہے ہیں انگلنڈ دی وچ او دو کاسٹنگ چاہ رہے ہیں انہوں نے میسج پیجیا کہ میں ملنا چاہتا ہے میں ملے ہوں پہلے ہی ملے ہوں بڑا چھن سان ہے بڑا چھن سان ہے بڑا چھن سان ہے بڑا چھن سان ہے پھر انہوں میں سکرپت تھی سکرپت پڑی بڑی پسند آئی کہ میں کرنیا فلم میں ہو بسکلی انہا کی سمپلی آسی ہے اس طرح ہی شوانہ جی ہوں آن بورڈ آئے اپنے مہرانی جندہ درور کرنے سو بلیک پرنس دی ایک بات بڑی فلم سی ڈیفینیٹلی اور اے دے ویچ جلی سٹار کھاسی ہو بھی کافی وڈے نام سی گے اتو تک ہولی وڈ دے بھی نام سی تو انہوں رسپانس کتا نہ ملے آئے دا اس فلم دا میں نے پرسلی میں نے پرسلی کیا اس کے اپنے فلم پنجاب جی تو سیجر ریلیز کی تھی یا انکہ فلم انگلیش تے پنجابی انگلیو دے ویچ بھی بنی رہا ہے ہاں پنجابی جیسی پنجابی آرڈیونس تو سنوزہ رسپانس میں نے بہت اچھا رسپانس ملے اس فلم تو بعد ایک فلم نائی بیئر فورٹ ووریرز اپنے جتندہ جی منہا سے تھے نین والے پروڈیسر اس فلم دے وہ انگلیش فلم ہے ہولی وڈ فلم ٹوٹلی ہولی وڈ فلم ہولی وڈ دا سار یا شاون فیرس ہو دے وہ میں پنجاب لڈیانے دے پڑھنے شوٹ کر رہا سی اپنے ایکشلی سرابہ پڑھنے نال نال دے پڑھنے ناروال نارو نرانگوال ایدن دو تین پرنڈ اور بلہ پرنڈ اتھے شوٹنگ کر رہے ہیں تو ایک میں ایدن دی چیز ایکسپیرینس کی تھی کہ ہر روچ دنوں کے دو چار پنج اپنے یوث منڈیاں دے سی کالنیاں دے دھروں دھروں ملنا دے سی انہوں پتہ لگا نہیں چاندے سے دیکھی اس آرڈیز نے دیکھی ہے فلم اس کر کے منو تو محسوس آیا کہ رسپانس بڑا اچھا رہا ہے لوگ کا نہیں دیکھی ہے فلم یعنی کہ پریشیئٹ کی تھی پنجاب تو باہر جڑے پنجابی لوگ رہے ہیں ہاں جی باہر تو بہت ہی میں چھوڑے چھوڑے انسنس لائف چھوندے رہنے میں ایتھے میں ایک دن بینک چھے گیا تو کوڑی منو ایتھے میں ایتھے میں بریک پرنس کافی لوگ کا تک ریچ ہوئی ہے ایتھے بڑی پریشیٹ ہوئی ہے انگرند دے بیچ بہت چلی بھی ہے کہ دے بیسٹ لانگی کام لانگی کام ایتھے انڈیو 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 ایتھے بڑی اچھا لگ رہا ہے یعنی کہ فلم نے اپنا آوڈینس لاب لیا تھا اس آوڈینس اس فلم اپریشیٹ کیتا ہے پنجاب دے جو فلم دا دور اس ٹائم تے وہ کمیڈی فلم دا دور چل رہا ہے توسی پہلے ایک اتحاسک فلم بنائی دے بلیک پرنس توسی ہون اگے اتحاسک فلم بنان جا رہے ہوں سرابا کرائی فریڈم تو تونے لگتا ہے کہ اس ٹائم تے ٹرینڈ نو چینج کرنا ٹھیک سمائے دیکھو اپنی کامیڈی فلم پنجابی انڈریس تے ہمیشہ چل دیا رہی ہیں شروع بہت تو چل دیا اگر پیا سال پچھے بھی جاؤ تو کامیڈی فلم چل دیا سگیا تے ہون بھی زیادہ ہٹ کامیڈی فلم سنجھ دیا پر آؤڈیس وقت چاہی دی کلی ترنا دا سکت ترنا سنجھ سٹیگنیشن آلنا پی اگر پنجابی سنجھ اگر اگر ستین کرنا پنی رہن بڑی دیر وقت پھر تھوڑی چینج تانی چاہی دی اگر اگر سنجھ فلم ملا دیا کہ آؤڈیس پی لیا کہ دیکھو بھی نا آؤ تھیٹر دیکھو پریشیٹ کرو جنہیں بھی پریشیٹ کردے ہیں فیڈبیک دو دے کہ یہ فلم تو ٹھیک نہیں بنی پر سبجٹ صحیح ہے چینج تانی چاہی دی تھوڑی پہلا بھی کئی فلمہ بنیاں جنہیں کہ لیک تو ہٹ کے فلمہ بنیاں جنہیں کہ کمیڈی نہیں سی انہوں دے وچوں دو چار فلمانوں شاڑکے کوئی بہت زیادے جنہیں گیاں کام جا بھی انہوں نہیں ملی تو انہوں کی لگتا ہے کہ توسی جیڑی ہون ایک اور فلم بنان جا رہے ہوں وہ دے وچ توسی کی نامہ کرن جا رہے ہوں جو تو انہوں لگتا ہے کہ اس لیگ تو ہٹ کے لوکانوں پسند آئے گی اس فلم دے وچ سرابا میری جانی کوشش دے ہوئی ہے کہ ایک ہوپی ہے کہ سرابا آہ کرائی فور فیڈم آہ کردار سنگھ سرابا دی سٹوری ہے گدر مومن دی سٹوری ہے ایک تیس تیپلنا فلم نہیں بنی آہ دوسرا کہ ایک کدھر دا انٹچ جا سبجٹ ہے بڑا ایموشل سبجٹ ہے پنجاب نا جوڑے ہویا سبجٹ ہے میری ہوپ ہے میری کوشش یعنی کہ میں پریے کر سنا اس چیزے کے آوڈینس انہوں لوگ کی دیکھنے کے آکے اپریشیٹ کرنے کے فلم نو پہلا بھی اس طرح دی تیجربے کیتے گئے توسی ایک تیجربہ پہلا دا بلیک پرنس رہیں بھی کیتا سی توڑی جویں کے خبران دے مطابق جنہ کا اس فلم تو امید سی لوگ کانے اس نو نا ہنگارا نہیں دیتا باکس آفس دے اتے بھی فلم دی جیڑی کمائی سی ہو ہو کمیڈی فلم ہا دے مقابلے انہی نہیں رہی ہاں ہاں تو اسی دوبارہ پھر اس نو کار رہی ہوں تو انہوں لگ دا ہے کہ اس طرح دی تیجربے جارے ہے گیا ہو آن والے ٹائم چھ کامجاب ہونگے میں نو لگ دا ہے جہاں ایک رسک لگ دا ہے تو انہوں نہیں رسک تا ہر چیچے رسک ہون دیا کامیڈی فلم ہاں بہت فیل بھی بڑی ہو یعنی جی چلی ہیں تو فیل بھی انہوں تو زیادہ ہو یعنی فیل ہون بھی آ دیا ہے کامیڈی فلم ہاں ایک دن بھی نہیں چل دیا ہے تے میں تھوڑا رسک ٹیکر تا ہے گئی ہیں لائف دے بچ پر میرے ایٹ تا سیم ٹائم بھی کوشش بھی ہے کہ اگر اگر نہ کریں گے تو پدا نہیں چلے گا ٹائم کریں جاؤں گے ایک دو کریں گے ہور ہوفلی ایک دن وقت آئے گا کہ اس نے فلم سکسیسفل ہون گیا میری تہوہ پہ آکھ سرابہ سکسیسفل ہو گئے جے توڑے آن والے ہور اپا پوجیکٹس دیگال کری ہے ایک تہاں تہاں کافی توڑے دو تین فلم ہاں میرے خیال دیوچ پائی پلائن دیوچ ہے گئی ہیں کاری کاری پوجیکٹس ہوا رہے ہیں میں اکشلی لوگ کی جانتے ہیں کہ میں اسٹائکل فلمز کر دا ہوں پیڑڈ فلمز کر دا ہوں کہ میں جنگی دو تین فلم سے مجھے ایک پیڑڈ فلم بھی آگیا ہے اسٹائکل فلم بھی آگیا ہے پنجاب نے بڑی جوڑی ہوئی فلمیں اس تے کم کھرے ہاں میں یادہ نہیں دستانہ کیا جلدی انانس کریں گا پر میں ایک کامیڈ دے بھی کم کھرے ہاں میں کریں گا ایک کامیڈی فلم بھی تھوڑی کوشش کریں گا تھوڑی اللہ کیجئے ٹائپ دی کمیڈی کریں گا اس سے کم چڑھ رہا ایک میرا بڑا فیوری جہاں جہاں رہا ہے میرا جہاں کہ میں خود میں بڑا پسند ہے وہ گینگسٹر ایک گینگسٹر جانر بیسٹ فلم ہے میں لگا دا شاہن لیکس میں اوہ شوٹ کریں گا پہلے سو دیڈی آن والی پہلا سب تو ریلیز فون والی فلم ہے ہو کی سرابا ہوئے گی ہاں جی کرتا سرابا سرابا ہوئے گا سرابا ہوئے گا اسی مارک سے پہلا ریلیز کریں گے اپا میین سٹریم دے بیچے ایک اور میں کو پنجابی فلم پوسٹ پروڈکشن دے بیچے تھوڑی در پہلا چھوٹ میرا وطن اور ریلیز ہوئے گی سرابا دے ٹائم تھے پارت دی جیڑی حال تسی او کوئی بہت ودیا نہیں سی پارت گلام سی اس ٹائم بریٹش راج دے اندر انہا بارے میرے خیال دے بچے بہت زیادہ کوئی دستاویز جیڑے ہے گیا اس ٹائم جیڑی انہا دی جان کر یہ بہت زیادہ دستاویز نہیں ہوئی ہوئے گی آہ تسی ہیں ایس دی کہانی لکھن بارے تو ہنو کنیک رسرچ اس بارے کرنی ہوئی میں بیسکلی گدھر مومن نا کرتا آر سنگ سرابا دی لائف دے بارے میں کافی دیر تو جوڑے ہوئے ہیں میری انٹرکشن بڑی ارلی ان ہوگی سے تھے یہ سبڈیٹ ہے تے ایک جو سی پہلا پہلا آئے ہیں تھے سے ہوڑے 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 ہیں میری اسیسیسٹر میرے ہوڑے ہیں انیسو تیران چھ 짜intہ نیابیت کے overstowania مجھے unless he priق یراみたい حرہ دیا ہے انہو کہانی کرنے ہوں آہا شکرید ہے کار تھوڑے ہوڑے minder رہایاں streaming لیکن میں ساونکہ ساتھ پڑھنا بھی شروع کیتا DAN اللہ واڑوی میں پط eğیش پوری نے کتاب لگے ہوئی اس وقت ہے اے ہم انر م 미لونا اللہ علیہ وسلم او گذر مومننے اللہ لارس practices آ لائنамен اوک生 لی بنکل Earlier ایسان ریچمنٹ شروع پیاشی اوار 04 سو دی سنو Preferences وہ بھی پہیوں نہیں سکتا ہوں میں صورت عبالہ سنہا ہے میں عبالہ سنہا ہے میں پڑھ دا ہوں دا ہوں میں ویکنڈ دے فرایڈے ساڈے سنڈے میں موکر آنا وہوں دیا کہانیاں سنوڈیاں پڑھی جانا پڑھی جانا ہے وہاں مٹیریل اریجنل مٹیریل پہ آنا ہوں دا ہوں کئی سال بعد میں پتاچا لگیا کہ اس کا ارنواج لگیا سب کو جلگل گیا پر پرنٹنگ پر ہمچھا ہی ہوئی ہن پھر میں موڑ کے پھر ریفریش کی تا پھر آپ نے موڑ کے پھر پڑھیاں کتابیں آرٹیکلز، مٹیریو اس طرح جو اسٹاریکل فلم بنانیاں کے مٹیریو بہت ہے کہ بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئے ہیں پر جو کتاب بک بیسٹ فلم بنانا ہوئے وہ بڑی کتابی فلم بن دی ہے دونوں ڈسپرنٹ ڈیفرنٹ ہیں کہ نوول لکھنا ڈیفرنٹ ہیں یا سٹوری لکھنے ڈیفرنٹ ہیں دیکھ فلم سنیمیٹکلی بنانی لگ گئے وہ فلم آجڑی سٹوری لکھی ہے جو اینگل دیتے ہیں اس نوول میں اپنے سامنے لکھتے ہیں سرابا جی دی کس اینگل توں لیڈی کہانی ہیں تُسی انہوں نے دا کیڑا لیڈا پاکھ ہے گا وہ آ رہے ہیں تُسی انہوں نے دی کیڑی کہانی داس رہے ہیں میں بیسکلی میں سرابا دے فوکس کرے گی گذر مومنٹ اٹسلف بہت واسٹ ہے بہت لمبی چوڑی ہے تو انہوں نے ایک فلم چے کنٹین نہیں کر سکتے گی پھر میں سوچا کہ میں صرف سرابی دی انٹرڈکشن جو دیتے ہیں دایا اتھو لے کے فانسی تک میں اس پیلڈ تے فوکس رکھیا تے بیسکلی اگر تُسی سوچا جاتا ہے میں نا میکنگ آفا ریولوشنری وہ بھی وہ بنیا کرتا ایک انہوں نے سونہ سال دا بچہ ساٹھے سونہ سال دا ایتھے برکلی یونیسٹری پڑھنا دا انہوں نے کچھ نہیں پتا دے سی ایتھے بہت دیوارے ہوں تھوڑی بہت تیرونی درکشن کئی سورسز کہنے ہیں کہ اپنے چاچاں کو رہندہ سے ایتھے تھوڑی ریولوشنری مومنٹ شروع ہوئی اسے کی کہ ہوسادہ انٹرڈوز ہویا ہویا اس آئیڈیولوجی نو پر میں آپ جسی اپروچ لے کہ ایتھے ایک انہوں سونہ جا بچہ آندہ ہے اور کس طرح ہوں سلولی سلولی آس سے آس دے نا اس مومنٹہ آندہ اس مومنٹ دے بچ آن دے بعد بھی اوڈا اوڈا اوڈی یاڈی پریزنس دے بچ کس طرح سی اک اس تو باتا ہوں فروم بینگ ایک بائی سٹینڈرڈ نو کہنے ہیں ایک سائیڈ تے کھڑا ہوں ہے دیکھ رہا مومنٹ شروع ہو رہی ہے مومنٹ جاندہ تو اوڈا آس سے آس سے آس سے آس سے بڈا آس سے آس سے بڈا شورٹ پیرید دے بچ دو تائیس سال دے بچ اوڈا لیڈر کس طرح بن جاندہ اوڈا اوڈا ایووشن یا جاندہ ریوالو کیس طرح اندہ رہا مومنٹڈا لیڈر آف آنڈیا's ڈاڈی پرینیسٹا کارنڈ کیا تے میں چہی بھی دکھایا کہ اے جڈی مومنٹ سیئے کے انڈیا دے انڈیپنڈنس دے سمنا پہلی مومنٹ سے جڈی کے ایک فارنم سور سے شروع ہوئی تو سینا سراب باکرائی فور فریدم ذی سکریپٹ لکھی تاں فلمانکن دے ادا آر تے تو سنگھ کچھ شردے وچھ فکشن بھی آئڈ کیتا کچھ کریکٹر بھی آئڈ کیتے نہیں کریکٹر نہیں آئڈ کیتے اس طرح کوئی بھی اور نورمالی رائٹر لیبرٹی لیالندا تھوڑی اس طرح کوئی فکشنلائز کریکٹر نہیں آئڈ کیتا لیکن کچھ کریکٹرز میں کمبائن یور کیتے نہیں جتھے تین چار کریکٹرز تر ہو دی سٹوری داس رہے میں انہوں ایک کرتا اس طرح کوئی انسیدنس کیسے ہور کریکٹر نہ ہوئے اس طرح کوئی دکھائیں کہ جہلے مین کریکٹر سے تھوڑی اس ڈیسے دکھائیں پر زیادہ میں فکشنلائز کیتے ہیں میں ٹرو ٹرو جس طرح ہوئی ہیں وینٹس اس طرح میں دکھا دیں فلما ہم اسی سٹار کاسٹ کی ہے جڑی سرابادی جڑی اس ہی ان انواری ٹائم دیوچھ دیکھا گے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ دوسریوں دے پچھ کیڑی پہنگا رہے ہوں میں تک چوڑا جا رول کیتا ہے فلم دے پچھ جدو کوئی اکٹر نہیں آنا پھر میں آگا رہے لگا نہیں میہن رول تھا افکوز اسرابی دا جبتے سنگھ جڑے کہ باگ ملکا باگ چھوڑے ملکے دا رول کیتے ہیں انہوں نے مٹی نف رول جو گیا دا میہن رول سی او کرتا سنگھ اسرابی دا رول نمارے نے بہت امیزنگ ورک کیتا ہوں نے مکل دے ہوئے اپنے حنام سنگھ ٹونی لار دا رول ملکی ترونی جی بے ساکھا سنگھ دار ہو تو اس طرح کافی اکٹرز ہیں جدن توسی اس فلم دی شوٹنگ کا نواستے پنجاب گئے تو ہنو اس دنیاں لوکیشنہ ملندے بچ کافی پرابلم آئی ہوئے گی مطلب کتنا توسی لوکیشنہ لگیوں گے پنجاب وہ پنجاب تا رہنی گیا پنجاب تا رہنی گیا پنجاب بہت چینج ہو گیا بہت زیادہ مارڈن ہو گیا پنجاب تے پنجاب اس دنیاں جگہ نہیں ملتی ہیں سو سال پنانی کہانی ہے سنو اس طرح دے پنجاب اس طرح نیاں بیلڈنگ چاہی دیاں سنیاں تے اسی یوپی ایریا گنگا نگر ایریا تے وچ ادھر جا کے شوٹ کتی ہے فلم سارے ادھر جان دینے پیڑی فلم زواستے ایک سوال میں تھو نو پائی ریسی تے پچھنا چاہوں گا کیونکہ پائی ریسی جیڑی ہے گیا وہ فلم دے لائی ایک بماری ہے توسی ہی پائی ریسی تو بچنواستگی کر رہے ہیں اسی بلیک پرنس دے بچ نا کافی پروڈیوسر سارے دینے کافی ٹائٹ رکھے آتھو تھے ایک نامہ سسٹم بھی آیا کہ منہوں تاہاں پتا ہے کہ کسی ہندی سائٹ دینا وہ ہندی ورشن فلم نہیں لگاتی سکی تو کسی میرے دوست نے منہوں ہیسٹن تے کال کی تا کہ توڑی فلم لگی ہوئی ہے سائٹ دیتے تو میں پروڈیوسر نے فون کی تا تو وہ نہیں منہوں ایک نا کوڈ پیجیا کہ ہندی ایس تے کوڈ دے کے دو دا کبھی آنو آپ جا کے نا لاغن کر کے تاہاں پاسفور پا دیں وہ میں پورا ڈیٹیل لیا نہیں پتا کی سسٹم سے گا ہے کس تاہاں سسٹم ہولیوڈ دے بچے ڈیزائن ہوئے سسٹم تو وہ ویدن منٹ ستر کیسی فلم ہوتا ہے تو ہے گا سسٹم ٹو فائٹ پاریسی ہے تھوڑا ایکسپینسیو ہے کئی جوڑی پروڈیوسر کر رہے ہیں کرنا چاہیتا ہے کہ دیکھو پاریسی بھماری ایک ڈیزیز ہے میں کہاں گا جاڑی پاریسی کر دے انہوں نے اس سب تو بڑی بھماری نہیں انہوں نے کسی دے پروار نہیں ہندے کسی دے فکر نہیں ہندہ کہ پروڈیوسر نے انہیں پیسے لگا کے فلم بنائی ہے میں تو کی کریاں کر بیٹھا چکے فلم یوٹیوب تے پندرہ بھی سائٹ سوڑنے چھتے لگانا تو پندرہ بھی سائٹ سوڑنے چھتے لگانا تو پندرہ کر رہے ہیں اگر کوئی پاریٹس دیکھ رہے ہیں انہوں پلیس سٹاپ اٹھ کوئی اپنا کم کرو یا کہ یہاں تو بھی ہارڈو کم کر دیں نوکری کر دیں اسی ہودیں کر دیں کیوں ساڑھی روزگاری لطمار رہے ہوں دسیز آر ہارڈ ارن منی جنہیں فلمہ مندی ہیں سو سٹاپ پاریسی آخری سوال کرتار سنگھ سرابان ان تسی کتھے کتھے ریلیز کرن جا رہے ہیں کی تسی اکھے واری دے ویچھے ساری مدل آل آور ٹا وارڈ ہوگی ہاں جس طرح پنجابی فلم ہونے ہیں ورلڈ وائد اس طرح کرنگے ریلیز ہوفلی ایس ای بک فلم بہت بڑی فلم ہے بڑی ایسی بجٹ نہ بنائی ہے فلم بڑی مینت نہ بنائی ہے فلم جنہیں وارڈ ایس ریلیز ہوئی کسی کوشش کرنگے کدھوں درشکیس انہوں سنیمہ کراندے ویچھے دیکھ ساکتے ہیں اب بڑی جلدی اسی ڈیسائیڈ کرنگے کیوں فلمہ کافی آرہی ہیں سنو دیکھنا پہے گا سنو اچھا سلوٹ کو دو ملدہ دیسی بیشن نگال چر رہی ہے دیکھو جلدی اناؤنس کرنگے ہاں پاری ریلیز ڈیٹ ویویشیو گوڑ لکھ ویویشیو گوڑ لکھ شکل 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 شکل